پاکستانی ادکارہ غنہ علی کو ٹرینڈ کا حصہ بنا مہنگا پڑ گیا سوشل میڈیا کے اس جدید دور میں شاید کچھ بھی ناممکن نہیں رہا لوگ خود کو دوسروں سے منفرد رکھنے کی جنگ میں یا سوشل میڈیا پر خوبصورت نظر آنے کے لیے یا تو مہنگی سے مہنگی کاسمیٹک سجری کرواتے ہیں یا پھر ایسا فلٹر استعمال کرتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے تو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ بھی سوشل میڈیا پر فال ہیں تو ایک ویڈیو آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی جس میں ایک بیوی محض پیسے دینے پر شوہر کی تعریف کرتی ہے اس وائرل ٹرینڈ کا حصہ بننے میں جہاں کئی جوڑوں نے حصہ لیا وہی پاکستانی ادکارہ غنہ علی بھی اس دور میں شامل ہو گئیں ڈراما سیریل سنگ دل کی ادکارہ غنہ علی نے فوٹو این ویڈیو شیڈنگ اپ انسٹرگرام پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں انہیں وائرل ویڈیو کے بول کو نکل کرتے ہوئے دیکھا گیا تہم اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے ادکارہ نے جس ممکنہ فلٹر کا استعمال کیا اس نے تو ہر دیکھنے والے کو دنگ ہی کر دیا ادکارہ غنہ علی کے موٹے ہونٹ ابرے ہوئے گال پر مبنی اس فلٹر کے استعمال سے سوشل میڈیا سارفین حیران اور پریشان ہو گئے کومن سیکشن میں کسی نے غنہ علی کے اس لوگ کو کاسمیٹک سرجری قرار دیا تو کوئی اسے پاکستانی سوشل میڈیا انفلوینسر ادنان زفر اور کینڈول سے مشابہ قرار دیتا نظر آیا تفسیرہ کردے ہوئے سارفین کا کہنا تھا کہ غنہ علی میں کینڈول کی روح آ گئی ہے یاد رہے کہ ادکارہ غنہ علی کی شادی سترہ مئی دوہزار اکیز کو کراچی کے کاروباری شخصیت امیر گلزار سے ہوئی تھی جس سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے